شاہِ مصر کا اور اس کے بعد میں حضرت کو جو عزیزِ مصر کا خطاب تھا یا ایوالعزیزوں بھی کہتے ہیں ان کے بھائی ایک سفر کے اندر تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خطاب ان کو مل گیا تھا اب وہ مرتبہ بھی ان کا تھا کہتے ہیں یہ چور اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی حضرت یوسف علیہ السلام کے مو در مو کا فَسَرَّا يُوسف فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِحَا لَهُمْ یوسف پی گئے اس کو ورہا اسی وقت جیل خانے میں بند کر دیتے اور سزا دیتے کہ میں نے کیا چوری کی تھی جس بنا پر تم الزام لگاتے ہو جلے بھنے تھے انہوں نے کہا حضرت یوسف اس کو پی گئے غم کے گھونٹ کو پی گئے لیکن جی کے جی میں کہا بھائیو ابھی بھئے بھرے ٹھکانے سے ہٹے نہیں ہوتا جگہ تمہاری وہی ہے بھائی کہتے ہیں مالون نہیں بھائی یوسف ہے کہتے ہیں عزیزِ مصر بازشاہ کے سب سے بڑے افسرِ آلہ ہمارے اببہ بہت بڑے آدمی ہیں اس لڑکے کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے میں ہم میں سے جس کو چاہیں آپ لے لیجئے جیل خانے کے لئے انہا نراک امن الموسنین ہم آپ کو بہت نیک صفت انسان دیکھتے ہیں ادھر کہتے ہیں اگر اس نے چوری کیے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کیا اور ادھر یہ کہتے ہیں جانتے نہیں کہ بات یوسف علیہ السلام سے ہی ہو رہی اپنے اسی بھائی سے ہو رہی تھی جسے کوئے میں ڈال آئے تھے جسے اٹھارہ پاولیوں میں قافلے کو بیج ڈال آتا انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ گوڑے ہیں آپ اس کی جگہ کسی کو لے لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے ہم یہ بڑی مشکل ہوگی اور اندر کی پریشانی بتا نہیں سکے حضرت یوسف نے جواب دیا قال ام آدھ اللہ اللہ کی پناہ ہم ایسا کام کریں کہ ہم تو صرف اسی کو لیں گے جس کے سیلے میں ہم نے اپنی چیز پائی ہے اگر کسی خیر کو ہم پکڑیں تو انہا اہز اللہ ظالمون ہم نائنصاف ہوں گے اور یہ نائنصاف ہی عزیز مصر جو بادشاہ کا نائب ہے اس سے کبھی نہیں ہوگا قرآن آگے کہتا ہے فلم مستعسو منو خلسو نجیہ مایوس ہو گئے وہ کہ بھائی کو چھوڑا سکیں گے نہیں اور چوری کے الزام میں پکڑ لیا گیا باپ کے پاس جا نہیں سکیں گے مو دکھا نہیں سکیں گے کہ یوسف کے ساتھ بھی ہم نے نائنصاف ہی کی اور اس کے ساتھ تو ہم نے نائنصاف ہی نہیں کی لیکن قسمت جو ہے دوسرے راستے سے آئی اور بھائی چوری میں پکڑا گیا اور اب بھا پھر کہیں گے کہ تم نے میرے بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تدبیر کی ہے اب آپ ان کی ایک ہمت دیکھیں جب مایوس ہو گئے وہ عزیز مصر سے کہ ان کے بھائی کو چھوڑا نہیں سکیں گے ایک خفیہ تدبیر مشورت کے لئے تدبیر کی بڑے نے کہا تم جانتے ہو تمہارے باپ نے اللہ تعالیٰ کے نام پر تم سے وچن لیا تھا قرار لیا تھا کہ تم اس بھائی کو لے آو گے اب تم فیل ہو اس میں وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي يُوسف اور یوسف کے بارے میں تم جو نائنصافی کر چکے ہو تم بھولے نہیں ہوں گے معلومتا ہے یہ وہی شخص تھا جس نے کہا لا تقتلو یوسف یوسف وہ قتل مت کرو اگر کرنا ہے تو کسی کوئے میں ڈال دو یا اور وہاں سے قافلہ ان کو لے جائے لیکن خود کہتا ہے فَلَنْ اَبْرَحَلَا رَضَتَّىٰ يَعْدَنَ الْعَبِي وَيَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَخَيْرُ الْحَاکِمِينَ اکیلا کھڑا ہو گیا میں اس ملک سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ میرے ابباجان خوشی سے مجھے آنے کی اجازت دیں تو یا پھر اللہ میرے لئے کوئی فیصلہ کرے تو میں ہٹوں گا مالو ہوتا ہے پوری سلطنتے مصر سے ہاتھا پائی کے لئے تیار ہو گیا تھا ایسے باہدر و دھلیر لوگ تھے قبائلی سسٹم کے اندر ایک اشارہ یہاں مل گیا ابباجان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہم کو معلم نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے یعنی تو ہم لے کائکو جاتے ہیں بھائی کو کہ وہ یہ حرکت کرے گا اور ہم کچھ غیب کے نگے بان تھوڑی تھے جن بستیوں میں ہم ٹھہ رہے ہیں ان سے پوچھ لیجے اور جو قافلے والے ہمارے ساتھ دوسرے لوگ چل رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجے کہ ہم سچے ہیں یعقوب کے پاس جب یہ پہنچے وہی بات کہی تمہارے جی نے ایک بات بنائی ہے میرا بیٹا چھوڑ نہیں ہے فصبرن جمیل ایسا صبر کروں گا جس میں شکایت کا نام نہیں ہوگا یہ کیا بات ہوئی غور کریں گے تو معلوم ہوا کہ وہاں بیٹوں نے بات بنائی تھی کوئے میں ڈالائے تھے جھوٹ موٹ کا یہاں حضرت یوسف نے خفیہ تدبیر کی بادشاہ کا شاہی پہمانہ ڈال دیا اپنے بھائی کے تھلے کے اندر چوری کچھ ہوئی نہیں تھی یہ تدبیر تھی یہ تدبیر اس لئے کرنی پڑی ما کانا لیا خزا خاہو فی دین الملک بادشاہ کے شاہی قانون کے تحت یوسف یہ کر نہیں سکتا اس لئے انہوں نے دوسری تدبیر اور یہ حکمت الہی کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کی فضیلت بھی بیان کیے اور اس کی بڑائی بھی بیان کیے پہلے کی آیتوں میں فصبرن جمیل یعقوب کہتے ہیں صبر کروں گا لیکن پھر امید ہے کہ بہت ممکن ہے کہ میرا پردگار میرے بیٹوں کو لاکے واپس کرے گا مجھ تک جمع کر دے گا وہی جاننے والا اور حکمال والا پرہٹے مالوں تھا اس کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے ہوں گے تو قال یا اسفلہ یوسف ہائے افسوس یوسف ابھی تک یوسف یاد ہے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھی آنکھوں کی پتلیاں جب سفید ہو جاتی ہیں تو آدمی کی نگاہ غائب ہوتی گر کے لوگ کہنے لئے کہ ابا جان یوسف یوسف کہتے رہو گے دم نکل جائے گا وہ مضمئل ہو جاؤ گے کہاں یوسف فرماتے ہیں یاقوب علیہ السلام کہ گھر کے لوگوں میں اپنا شکوہ شکایت تم سے نہیں کر رہا ہوں میرا شکوہ اور بے قراری اللہ کے طرف ہے تم سے بھی کہتا ہوں کیسے مشکل اور نامسائد حالات ہوں چیز کے حاصل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہو کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی ہو کوئی ہیلا نہیں بن رہا ہو لیکن اللہ پر بھرو سے کوئی جانے نہ دیں یہ اس قصے کے اجزاء میں سے ایک جز ہے یا بنی اذہبو فتحسسو می یوسف واخی بیٹو جاؤ دھونڈو یوسف کی خبرہ تر لو اور اللہ کی مہربانی سے رحمت سے نا امید مت ہو اب پھر اناج لینے کی باری آئی ہو قہد بہت لمبا تھا نا پندرہ سال کا سات سال تو جنٹوں کٹنے کے لائک تھے سات دوسرے جو تھے بہت خطرناک تھے پھر اناج کی ضرورت پڑی اب تو کوئی ہیلے بانے کی ضرورت نہیں بیچارے چلے ہو دربار یوسف میں حاضر ہوئے اب قرآن کا بیان سنیے فَلَمَّا دَخْلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُوا مَسْسَنَا وَأَهْلَنَا الزُّرُّوا مُجْجَيْنَا بِبِذَاتِ مُزَجَعَت فَوْفِلَنَا الْقَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اِنَّ اللَّهِ الزِّلْمُ تَصَدِّقِتِ کیا آیتِ شریفہ ہے فرمایا کہ آن آج لینے کے لیے جب تیسری بار پہنچے کہنے لے گئے اے عزیزِ مصر بھوک نے ہم کو دھر دبوچہ آئے بدھالی اور تنگ دستی اور فقیری نے ہم پر گہرہ ڈالا بیچارگی اور مسکینے میں فسے ہوئے ہیں تھوڑے سے پیسے لائے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم کو پورا غلہ دیجئے ہماری خوراک کے مطابق یا ہم کو صدقہ اور خیرات دے دیجئے وہ بھائی جنہوں نے کنوے میں ڈالا تھا اور جنہوں نے بے قیمت سمجھ کے اس کے قتل کی تدبیر کی تھی اور باپ سے جدا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں یوسف کا جی بھر آیا بس اب کھولا یوسف نے قال حل علمتم معفالتم بی یوسف و اخید انتم جاہلون یوسف نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ جب تم نادان تھے اس وقت تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا بھونچک کے ہوئے کہنے لگے کہ لانتا یوسف کہ آپ یوسف ہیں حضرت نے فرمایا قالانا یوسف و حاضر اخی میں ہوں یوسف اور یہ میرا سگا بھائی ہے بنیامین کو بازوں میں بٹھایا کیا شان ہے یوسف علیہ السلام تو اسلام کی پیغمبرانا کہ تم نے کوئے میں ڈالا مجھے یہ ہوا میں نے یہ کچھ نہیں ہے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مِنْ يَتَّقْوِ اَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَجْرِ الْمُوْسْنِينَ اللہ نے یقیناً احسان کیا ہم پر اور سنو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور صبر سے جی کو تھامے گا اللہ کسی کے عجر کو ضائع نہیں ہونے جائے بھائی بھی بے دم ہوئے بے بے بس ہوئے کہ ان لگے قَالُتَ اللَّهِ لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا جس کو ستایا ہو جس کو ستایا گیا اس نے احسان بھی کیا ہو معاف بھی کیا ہو دادو دہش بھی کی ہو مدد بھی کی ہو اور اس جرم کا ذکر بھی نہ کیا ہو اس غم کو پی گیا ہو اس کے بارے میں بھی لوگوں کے خیالات اچھے نہیں ہوتے ہیں صاف کہنا چاہیے کہ ہم خطاکار تھے اور اے فلا شخص تجھ کو ہم نے محسن پایا تیرے مرتبے کو اللہ نے بہت اوچھا کیا لیکن ہم نے نہیں دیکھا کسی کے زبان سے یہ چیز نکلتی ہے ارے باباپ کے احسان مند نہیں ہوتے ہیں جنہوں نے رات دن کی محنت مشقت اور قربانی اور راتوں کی نیندوں کو حرام کر کے پالا پوسا بڑا کیا اس کے شکر گزار نہیں ہوتے تو کسی بھائی کے کیا ہونے والے کیا جواب دیا حضرت یوسف قال اللہ تصریف علیکم اليوم بھائیو آج تم پر کوئی اردام نہیں سلام وحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا بڑے بڑے سردار دنجیروں میں بندے ہوئے بعض ایسی بھی تھے جن کو سزائے موت کا اندیشہ تھا بعضوں کو یہ تھا کہ شاید پتا نہیں کیا سزا ملے ہم کو دربار نبوت سے کہ برسہ برس حضور کو ہم ستاتے رہے سب کو دیکھا حضرت نے پوچھا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں انہوں نے کہا ہاں بھائی ہو کریم ہو کرم ہی کرو گے رسول اللہ کا اکرام کیا فرمائے لا تصریف علیکم اليوم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے دورا ہے حضرت یوسف علیہ جاؤ کوئی الزام نہیں سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے پڑو اللہ صلی اللہ محمد یہ میرا قمیس لے جاؤ اور اببا کے چہرے پر ڈال دو اس کو ان کی آنکھیں آ جاوے گی پھر جب قافلہ وہ قمیس لے کے نکلا ہزاروں کلومیٹر دور جب قافلہ جدہ ہوا ادھر گھر میں ان کے والد یاقوب کہنے لگے مجھے بڑا پہ میں بہکی بہکی باتیں کرنے والا نہ کہوں تو ایک بات بتاؤں کہ میں یوسف کی خصوص ہونگ رہا ہوں خدا کی قسم آپ پرانی یاد کو بھول نہیں رہیں اس بھول کو بار بار دور آ رہے لیکن فلمان جال بشیرو علقاو علا وجہی فردد بسیرا یا خوشکبری دینے والا وہ شخص آیا جس کے ہاتھ میں قمیس تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اس نے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہر مبارک پر ڈالا آنکھیں ان کی واپس آئے کہا بیٹو میں تم سے نہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی طرف کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور انہوں نے کہا کہ یا بھائی کھلے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ ابباجان ہمارے لئے مغفرت کی درخواست کیجئے حتی ہمیں سے ہوئی حضرت نے فرمایا میں مغفرت کی درخواست کروں گا بے شک میرا رب میرا پروردگار بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے بھائیوں اس درس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے بھائیوں کا سلوک بھائیوں کے ساتھ ہو اس میں بد سلوکی کے مناظر دکھائی دینے لگتے ہوں سورہ یوسف پڑھنا چاہیے ابھی اور قصص کے کچھ حصے باقی ہیں اور پھر آخر میں جو قرآن مجید نصیحت دیتا ہے اس قصے کے بارے میں وہ بھی باقی ہے میرے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عبرت اللہ علی اللہ افسار آنکھوں والوں کے لئے عبرت والا قصہ اور ایسا قصہ جو آسان القصر سے جس میں دنیا انسانیت میں ایک عظیم شخصیت حضرت یوسف علیہ السلام کی نور نبوت سے سرفراز تھی اس کے اخلاق کا ان کے اخلاق فادلہ کا ایک نمونہ ملا ہمارے بھائیوں کی طرف سے بھی ہم سے کوئی ایسی بد سلوکی ہوتی ہے ہمارا اخلاق اور کردار بلند سے بلند تر ہونا چاہیے اور ہم اپنے ذہن کے اندر بدلے کی بھاؤنا نہ رکھیں بھائی بھائیوں کا بدلہ میں تو کہتا ہوں قوموں سے بھی کہیں دشمنی ہو گئی شنان و قوم قرآن نے کہا دوسری قوموں سے بھی دشمنی ہو جائے ان کے ساتھ میں بھی عدل و انصاف کرو تقویہ کے دامن کو مت چھوڑو اس امت کا یہ سب سے بڑا وصف ہے قرآن مجید کی تعلیم میں ودی شریف کی تعلیم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات ملتے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سیرت سازی میں قرآن مجید کی تلاوت اگر داخل ہوتی ہے اور ہمیں ان قصص و واقعات سے سابقہ پڑتا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں تو اس دور کے اندر اپنی سیرت سازی کے لیے اور اخلاق فاضلہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے ہمیں بڑی مدد کا سہارا اللہ کی طرف سے ملتا ہے میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے سب کے لیے رب تعالی شانہو اس آسان القصص کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بود اور عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کی سب امیدوں کو پورا کریں آمین موسیقی